سائیبر سٹی گروگرام کو دھنتی رس کے دن مکہ منتری منوہرلال کھٹر نے ایک بڑی سوگات دی ہے جس کے چلتے مکہ منتری نے وارٹی کا چوک پر بنے انڈر پاس کا ادھاٹن کیا ہے آپ کو بتا دے تقریباً ایک سو نو کروڑ روپے کی لاغت سے بن کر تیار ہوا انڈر پاس سے اب سوہنا روڈ سے گولف کورس روڈ ایکسٹینشن جانے والے اور ایس پی آر روڈ پر جانے والے لوگوں کو کافی سہولیت ملے گی قابل جکر ہے کہ گروگرام کا نام اور اس میں لگنے والا جام اکثر سرکھے برہتا ہے مگر ایسے میں پردیش سرکار نے جام کے سمسیہ کو ختم کرنے کے لیے اپنے طریقے سے الگ الگ سڑکوں کا نرمان کیا ہے تو وہیں گروگرام کے بہت سی مکھے سڑکوں پر انڈر پاس بھی پردیش سرکار دوارہ بنائے گئے ہیں جس میں کچھ جمہداری جی ایم ڈی اے کو دی گئی ہے تو کچھ جمہداری جلہ پرشاسن کو ایسے میں اب پردیش سرکار نے سوہنا روٹ کی طرف بھی اپنا رکھ کرنا شروع کر دیا ہے اور سوہنا روٹ سے لگتی ہوئی مکھے سڑک پر انڈر پاس کا کام کیا جا رہا ہے جس میں سے ایک بند کر تیار ہوا ہے جس کا اُدھ گھاٹن مکھے منتری بنوہرلال کھٹر نے آج واتی کا چوک پہنچ کر کیا آج اُدھ گھاٹن ہوا ہے واتی کا چوک کے انڈر پاس کا اور سمیہ اس کا ایک سال تھا جس کے اندر نیشنل ہائیویز آخرٹی اپ انڈیا نے بنا کر یہ تجویز کرنا در پورا کرنا تھا سمیہ سے پہلے نیشنل ہائیویز نے اس کو بنا کر کھڑا کر دیا ہے لوگوں کو راہت ملی ہے کیونکہ اس سے ناکی اول جیم رہا کرتا تھا پیٹرون زیادہ خرچ ہوا کرتا تھا پردیوشن زیادہ ہوا کرتا تھا اس سے کافی راہت جو والف کوس روڈز کے اوپا چلنے والے ہیں اور یہ واتی کا چوٹر کو جانے والے ہیں ان کو اچھا خاصا راہت ملے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ این اچھا کام کیا ہے اور جی ایم ڈی اے نے جو پیسہ تجویز کیا ہے اس کے لیے ان کا بھی میں شکریہ دے کرنا چاہتا ہوں کہ جی ایم ڈی اے بننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ گروگرام نے وکاس کی گتی میں کتنی تیزی ملی ہے کیونکہ لگتار آپ پہلے سمان کرتے تھے کہ جی ایم ڈی اے بننے سے گروگرام کا پیسہ گروگرام میکھتا ہے اس سے کیا لگتا ہے جی ایم ڈی اے بننے کے بعد جو جی افتار سے ہونے چاہیے تھا وہ ہونے کئی بار نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ پیسہ ابھی بھی جی اے بھی خود پر خود منجود نہیں کرتی ہے اور یہ فائلیں چندی کرتے ہو جاتی ہیں اس کو دیر ہو جاتی ہے اس کو دوس کرنے میں لگی یہ باتی کا جو انڈر پاس تو بنا دیا لوگوں کی سہویت کے لیے بنایا جام کافی رہتا تھا یہاں پر لیکن ایک مسئیبت ابھی بھی ہے انڈر پاس کے دونوں طرف جو سڑک ہے گولپورٹس ایکسٹینشن روڑ اور ایس پی آر روڑ ہیں وہ دونوں سڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں پوری پانچ پانچ چھے کلومیٹر سے وہاں پر کس طرح سے ٹریک چلے کیونکہ یہاں سے جو سمودھ ٹریک ہیڑل جائے گا لیکن اچانک وہاں جا کر اب ٹریک کنزیشن ہو جائے گا ایسے میں سوسائٹیز کے بیچ چاہے آگے تیگرہ کی بات کر لیں چاہے خوشال ساتھ چوک کے بات کر لیں یا ایس پی آر روڑ دکھ لیں تو اس کو کتنی جلدی بہرحال پردیش سرکار نے گروگرام میں انڈرپاس اور فلائی اوور بنانے کا کام بیتے کئی ورشوں سے چلایا ہوا ہے مگر ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ وارٹی کا چوک پر بنائے گئے اس انڈرپاس کا سیر گروگرام کے سونا روڑ پر لگنے والے جام پر کتنا پڑتا ہے کیا گروگرام کے تصویر اور تقدیر اس انڈرپاس کے بعد بدلنے کی امید جو لوگ کر رہے ہیں تو کیا ان کے امیدوں پر یہ انڈرپاس خراہ اتر پائے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ستی خبر کے لیے گروگرام سے انوجبان چال کے رپورٹ ستی خبر ستی ستی بیبار